اس ورکشاپ کا تعارف پیش کرنے کے لیے میں مدو کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر رزوان الحقنساری صاحب کو جو کہ اس پروگرام کے کوارڈینیٹر بھی ہیں اور ڈپارٹمنٹ آف فیزکس میں اسسسٹن پروفیسر ہیں سر آپ تشریف لائیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ سب کا اس ایک روزہ ورکشاپ میں خیر مقدم کرتا ہوں جس کا عنوان ہے عملی کام کے ذریعے سائنس کی تدریس پروفیسر سمی سے جب پہلی بار اس ورکشاپ کے بارے میں میری بات ہوئی تھی کہ ہمیں سائنس کی تدریس سے متعلق ایک ورکشاپ کرنی چاہیے تو پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ سائنس کی تدریس بینہ تجربے یا عملی کام کے نامکمل ہے کسی بھی کانسپٹ کو اگر ہم سٹوڈنٹس تک آسانی سے پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم ایک چھوٹے سے ایکسپریمنٹ یا کوئی چھوٹے ڈیمانسٹریشن یا پریکٹیکل کے ذریعے بڑی آسانی سے پہنچا سکتے ہیں جیسا کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ seeing is believing یعنی آپ کوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کو سمجھنا یا اس پر یقین کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اور سائنس میں کسی بھی تھیری یا نظریے کو تبھی مکمل مانا جاتا ہے یا کامیاب مانا جاتا ہے جب اس کو کسی تجربے یا ایکسپریمنٹ کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہے تو اسی بنیاد پر ہم نے اس ورکشاپ کے لیے یہ موضوع یا اس عنوان کو چنا ہے ہمارا مقصد ہے کہ اس ورکشاپ کے ذریعے کس طرح عملی کام یا پریکٹیکلز کے ذریعے سائنس کی تدریس کو اثر ہی بنایا جا سکتا ہے اثر دار بنایا جا سکتا ہے اور کس طرح آپ یہ نہیں کہ کچھ بڑے ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے یا لاب سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کس طرح کلاس میں ہی آپ چھوٹے ایکسپریمنٹ کے ذریعے طلبہ کو آسانی سے سبجیکٹ کے بارے میں یا کونسپٹ آسانی سے سمجھا سکتے ہیں آج کے اس ورکشاپ میں ہم نے سائنس کے سبھی بنیادی سبجیکٹس کو شامل کیا ہے جیسے ریاضیات، طبعیات، حیاتیات اور کیمیا سے ہمارے آج کے جو ریسورس پرسن ہے وہ اپنے اپنے شعبے یا اپنی فیلڈ کے ماہرین ہے اور ان کو تدریس سائنس کی تدریس کا بھی کافی تجربہ ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بے شک ان کے لیکچر سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو یقینی یہ فائدہ مند ہوگا اور ہماری خوشخصمتی ہے کہ آج ہمارے پرو وائس چانسلر صاحب بھی میٹس سے تعلق رکھتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ وہ بھی آپ کو اپنے خیمتی مشوروں سے نوازیں گے جو آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور ایک بار پھر میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ورکشاپ سے فائدہ پہنچیں شکریہ خدا حافظ ورکشاپ کا تعارف پیش کر رہے تھے ڈاکٹر ڈیزوان صاحب